اَلَمْ تَرَا اِلَّذِينَ پھر مُنَافِقِينَ کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا یہ سب سے بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ میں منافقین کا ہے اَلَمْ تَرَا اِلَّذِينَ يَنَمُونَ اَنَّهُمْ عَامَنُوا بِمَا اُدْلَئِلَئَكَ وَمَا اُدْلَئَ مِنْ قَبْلِكَ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نادل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نادل کیا گیا لیکن کرتے کیا ہیں وہ چاہتے یہ ہے کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں تاہوتوں سے یعنی ان سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اگلی آیت پہلی جو تھی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ تاہوت سے خارج ہو گیا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کمول نہیں کرتا وہ تاہوت ہے وہ تغا وہ اپنے حد سے تجاوش کر گیا تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اس کے رسول کے حکام کا پابند نہیں وہ تاغوت تھے وہ اپنے مقدمات یہ کر جاتے ہیں تاغوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینہ میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائز تھے کہ حضور کے پاس لائیں جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پھر اللہ پھر اللہ گر رہا ہے حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی انصاف کی بات ہوگی تو چلو یہودیوں کے دانت سے فیصلہ کروالے ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھڑا ہوا اور یہودی کہتا ہے کہ چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا ہے کہ نہیں چلو تم تمہارے پاس کابی بن اشرف کے پاس چلو اس سے معاملہ تیہ کرواؤ بارال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف اب اس میں تار سے کرو دیکھو اب بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں حضرت عمر سے آ کے بعد کی امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کریں میں مسلمان ہوں وہ یہودی نے بتا دیا حضور تو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں اور یہ پھر یہ جہاں آیا ہے انہوں نے آؤ دیکھا نتا آؤ تلوار دی اور دردر اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے ان پر معویلہ بچایا آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے اس کے اہل و اعال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کوئی مسالحت ہو جاتی ہے آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مسالحت ہو جاتی تو اچھا تھا راضی نامہ ہو جاتا ہے وہ واقع ہے جو بیان ہو رہا ہے وَيُلِدُ شَيْطَانُ وَيُدِلْهُمْ بَلَعْلَمْ بَعِدَ اللہ چاہتا ہے اور جی شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَلَى الْمَانْجِلَ اللَّهُ وَإِذَا رَسُولْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے ناظر فرمائی اور آؤ رسول سے پاس چلو مقنمت ہے جراؤ رائے تَلْمُنَافِقُونَ یَسُدُّونَ ان کا سُدُودہ تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکھتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کرنی کتھ رہا دے سدہ جسدو یہ میں ارز کر چکا ہوں رکنے کے معنی میں بھی یا روکنے کے معنی میں بھی فَإِذَا عَسَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ اَحْدِينَ تو پھر کیسے جب کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آگئی اپنے کرتوچ کی وجہ سے جب چیز سے چلدہ آیا ہے عمر نے یہ کر دیا وہ تو مقربہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف لیکن یہاں یہ ہے کہ فَإِذَا عَسَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ اَحْدِينَ ان کے اپنے ہاتھوں کے کرپیتوں کی وجہ سے جی مصیبت آگئی سُمَّ جَعُوْتَا پھر وہ آپ کے پاس آئے جَعَلِ فُورَ بِاللَّهِ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے اِنْ عَرَضْنَا اِلَّا اِحْسَانَمْ وَتَوْفِقَا ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے موافقت چاہتے تھے رازین آمد چاہتے تھے اس لیے عمر کے پاس گئے تھے اُلَائِكَ الَّذِينَ يَعْلَبُ اللَّهُمَا فِي قُلُوبِهِمْ اے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے فَعَرِدْ عَنْهُمْ فَأَنَبِی ان سے آپ رخ کر لیجے وَعِجْهُمْ اور ان کو ذرا نشیت کیجئے ناٹیئے ڈپٹیئے وَقِلْ لَهُمْ فِي أَلْفُسَئِمْ قُلُنْ بَرِیغَا اور ایسی بات کہیئے ان سے جو ان کے دلوں میں اٹھن جائے اس آیتوں کے اتھننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرآن دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آگئی ہے توسیق آگئی ہے اور کہتے ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنائے گر حق و باطل میں فرق کر دینے والا ربار صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وطاقہ اب ایک بات نوٹ کر لیجے منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں وہ تین عنوانات کے تحت تھے منافقوں پر نماز بھاری نہیں تھی روزہ بھاری نہیں تھا تین چیزیں بھاری تھی ایک رسول کی اطاعت اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے رسول انسان ہے ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک institution کی حصیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے ان کے سامنے انسان موجود تھا اس کے بھی دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو پاؤں ہیں اس کے دو آنکھیں ہیں انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے عمیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کا انسان ہے بڑا مشکل کام اپنی رائے کو پیشے ڈالیں تو عمیر کی رائے پر چلیں ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقتاً میں جو ایمان لائے ہوں وہ محمد رسول اللہ پر لائے ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں تب تو بات ہو جائے لیکن جن کے دلوں میں یقین نہیں تھا یا کمزور تھا ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی بڑی کتھل تھی یہ یہ بعض مواطنے پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں صورت نادل ہو جاتی کیوں نہیں آیت نادل ہو جاتی اور صورت محمد اسی اندار میں نادل ہوئی ہے کہ پھر اللہ نے کہا اچھا لوگ پھر یہ آیت ہم نادل کر دیتے ہیں قتال کی وہ یہ کہتے تھے یہ محبت میں خود اپنی طرح سے اقدام کر دیا ہے دوسری چیز جو کتھل تھی وہ تو کتھل ہے قتال اللہ کی راہ بجھن کے لیے نکلتا حطرہ ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز اور تیسری چیز ہجرت اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں منافق جو اور تھے گردہ زد کے اور بکے بھی جو تھے ان کا ذکر آئے گا اب آگے گھر بار چھوڑ کر خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں اب سب سے پہلے اطاعت رسول اس کی کیا اہمیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لِيُطَاعَ بِعْزْلِ اللَّهِ تو ہم نے نئی بولا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے وَلَوَنَّهُمْ زِلْظَلَمُوا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ اور اللہ سے بھی استغفار کرتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے تَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو وہ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہرگی مومن نہیں ہو سکتے حتی جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں اس کوئی چوائش نہیں ہے جو بھی جھگرا ہے جو اختلاف ہے جو بھی مسئلہ ہے اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے یہ انداز دیکھئے اس کا جلال دیکھئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُؤَمِنُونَ حَتَّى يُؤَمِنُونَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَوَئِتَا اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اگر قبول بھی کر لیا لیکن قدورت کے ساتھ کیا دل میں تنگی کے ساتھ کیا تب بھی مومن نہیں ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور سرِ تَسْلِيم خم کریں جیسے کہ سرِ تَسْلِيم خم کرنے کا حق ہے بَعْرَكَ اللَّهُ لِي وَنَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ لِلْآيَاتِ وَصْرِكِ الْحَكِيمِ